اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے انسان کی بھی اس نے ایک لوتھڑے سے تخلیق کی پڑھو اور تمہارا رب بے انتہا کرم کرنے والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا جیسے یہ لوگ سمجھتے ہیں اس طرح ہرگز نہیں بلکہ یہ انسان حد سے گزر رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے مستخنی سمجھ رہا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب کو تمہارے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے کیا تم نے اس شخص کی حالت پر غور نہیں کیا جو روک ڈالتا ہے ایک عبادت گزار بندے کے لیے جب وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے بتاؤ تو سہی اگر وہ عبادت گزار بندہ سیدھے راستے پر ہے اور تقوی کی تلقین کرتا ہے اور بتاؤ تو سہی اگر اس نے یعنی روک ڈالنے والے نے تقزیب کی اور مو پھیر لیا تو اس منکر کا کیا انجام ہوگا کیا وہ روک ڈالنے والا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جیسے یہ منکر چاہتا ہے اس طرح ہرگز نہیں ہوگا اگر وہ اس کام سے باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے جھوٹی خطاکار پیشانی کے بالوں سے سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلالے ہم بھی دفاع کرنے والے بہادر بلالیں گے اس کے چاہنے کے مطابق ہرگز نہیں ہوگا اے مخاطب اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قربِ الٰہی حاصل کرتے جاؤ موسیقی